کہ جو منزل میں اس لئے آیا باکہ دین کی بات کو سکھے یا سکھائے تو وہ ایسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان سے کہے کہ چلو اللہ کی گھر کی طرف آئے اللہ کی گھر کی طرف یہ اللہ کا گھر یہ ہدایت کا مرکز ہے یہ ہدایت کا مرکز ہے یہاں پر اللہ ہدایت دے گا کیوں کہ جب انسان اللہ کی گھر کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے اب وہ اس کے مہدوان ہو جاتے ہیں آپ بتاؤ دنیا میں کون ایسا ہے جو اپنے مہمان کو اپنے عراج کرنا چاہتا ہوں کوئی ہے ازہمہ کا غریب سے غریب آدمی وہ ایک اپنے آنے والے مہمان کو خوش کرنا چاہتا ہے اور میرا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اکرام کروں گا میرے ذنبوں کو اس کا اکرام کرنا جو میرے گھر کی طرف آیا ہے اب بتاؤ وہ ناراض کر دے گا ہمیں ایک آدمی اللہ کے گھر کی پر قدم بناتا ہے اللہ اس کے گناہ کو ماف کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں باخر ہوتا ہے اللہ اس کو ایک کامل حج کا صحابتہ فرماتے ہیں اور حج جب کامل ہوتا ہے تو سب سے پہلے گناہوں کی محقیت یا آدمی اللہ کی گھر کی طرف آیا اللہ نے اس کے ساتھ پچھنے گناہ مات کیے اب یہ دن خلپا کو صاف ہے اللہ اس کو ایک کامل حج کا صحابتہ کر رہے ہیں نیکیوں کا عمار اس کے پاس آئے ہیں یہ اللہ کا میمان بنائے ہیں ہمارے ہاں گرمی میں کوئی آئے اور ہم اس کو پیاس اسے لگی ہو پانی نہ پیش کر ایسا ہے میمان سب سے ہر جس چیز کا محتاج ہوگا اس رقم میں سب سے پہلے اس کی مضروف پوری کریں گی یہ اللہ کے گھر میں آیا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ اس زمین پر یہ سب سے زیادہ اپنی ہدایت کا محتاج ہے اللہ اسے ہدایت نہیں لے 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 وہ ہدایت عطا کریں گے اللہ جس طرح اللہ رب العزت نے بل سقیب کو ہدایت دی جس طرح اللہ نے کہ معلوم نے عشان کو ہدایت دی اور جس طرح اللہ رب العزت نے اور سارے لوگوں کو مسجد میں ہدایت دی ہے کہ یہ آنے والا جو چس کو فجور کے ماحول میں تھا اللہ کی طرف بڑا ہے اللہ نے اس کے گناہ کو مات کیا ہے اس کو نیتی آتا کی ہیں اور اس کو سب سے بڑی نعمت جو اس کے خزانے کی ہدایت ہے وہ اللہ آتا کر دی ہے اس نے ایک ایک فرد امت کو اس کے معلوم سے اٹھار کر اس کو برائیوں کے معلوم سے کیچ کر اور اس کو نیتر مسجد کی طرف آتا ہے اور پھر مسجد کے اندر لعنے والے کو اسے نبی کی بات سنائے اسے اللہ کی برائی سنائے اللہ کی کبریائی سنائے اللہ کی رومیات سنائے اس کے دنے دماغ کو پاک کریں کہ دیکھو تمہارے مسارک کے حل وہ اللہ کی ذات سے ہے دنیا میں تمہارے مسارک کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ ساری کی ساری دنیا محتاج اور فقری ہے ایک اللہ کی ذات ہے جو غلی ہے وہی ساری مسارک کو حل کرنے والا ہے جتنا محتاج جتنا محتاج ایک چیٹی ہے اتنا ہی محتاج تمہارے ملک کا پرائیم ہشتر ہے کہ تمہارے مسارک کا حل ان اہدداروں کے پاس نہیں ہے تمہارے مسارک اللہ کے پاس ہے آو اللہ سے رشتہ پیان کرو جو نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تمہارے خاصر نبی نے پچھ کر کھا ہے تمہارے خاتم نبی نے سسکس ذکر ہو رہا ہے تمہارے خاتم نبی کی روسو کی راسو کو قربان کی ہے جن کی راسو کو قربان کی ہے بھوک اور پیرس کو بدرش کی ہے تمہیں جنیت سے پہچانا چاہتے ہیں تمہیں جنت کی نمت دینا چاہتے ہیں نبی تمہارے لئے جنت کی وسطیں اثر کرنا چاہتے ہیں تم اتنے نبی کی خلاف سو لندگی گزار رہے کیوں آپ نے نبی کی دشمن بدے ہو رہے ہو نبی کی قربانیاں نبی کی باتیں سنا سنا کر اسے نبی کی دین کی محلت کیلئے تیار کریں اس کی تشکیف کریں کہ اپنی جان و مال کا مصرف اللہ سے دین کو علمو وانہ حلاق و برباد ہو جائیں گے تمہاری نسمیں برباد ہو جائیں گی اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا نہ تم دنیا کی عزت پاسک ہوگے اور نہ تم آخر کی عزت حاصل کرسے اس کی تشکیل کریں اللہ سے حاصل میں نکلنے کی اس کی تشکیل کریں کہ وہ اپنے گھروں کی اندر تعلیم قائم کریں اپنی مستورات کو بھی دکھائیں لوگوں نے پرہاری کلاف پر اپنی بیوزیوں کو اور اپنے بچیوں کو منگر کر دیا ڈوکا دیا علم کا اور آزار نگا کر کھنا کر دیا جنامانے بچیوں کو پچھل نہیں ہوتی ہیں باستر کنی رہت کی نگاہوں سے دیتا ہے ہمیں کیا معلوم آزار نگاہوں سے دیتا ہے اور اپنے بچیوں کو